شکریہ شبلی فراز صاحب خواتین و حضرات مختصر وقت میں میں آپ کے سامنے جو خارجہ امور میں جو ہمارا ایک شفٹ دکھائی دے رہا ہے آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہوں گا ہم جب فورن پالیسی میں اپنی اٹریومنٹس کو دیکھنا چاہیں گے تو ہمیں ذہنشی کرنا ہوگا کہ جو ہمارا دائمی حریف ہے اس کا ابجیکٹیف کیا تھا اس کے مقاصد کیا تھے اور ہم نے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے مختصر وقت میں صرف میں چار چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور یہ ایس کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی ایک سٹیٹڈ پالیسی رہی ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک آئیسولیشن کی طرف دھکیل آ جائے تنہائی کی طرف سفارتی تنہائی کی طرف اور ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم پاکستان کی ایفیکٹیو ریپیزنٹیشن کریں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے پانچ سالوں میں سابقہ حکومت کا بیشتر عرصہ ایسا تھا کہ آپ کے ملک کا وزیر خارجہ ہی نہ تھا تو بہت سے آپ کے جو نکتہ نظر ہے فورمز پر وہ پیش نہیں کیا جاتا تھا تو ایک ڈرمیٹک شفٹ کین بی سین فروم ڈپلومیٹک آئیسولیشن ٹو ایفیکٹیو ریپیزنٹیشن اور اس کی چار میں چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا پہلا ہمارا ایفیکٹیو تھا کہ ہمارے جو درینہ تعلقات ہیں ہمارے دوست ہیں ان رشتوں کو ہم دوبارہ ریوائٹلائز کریں اور نئی انڈسٹینڈنگ جو ہیں ہم فوج علائن جو کہتا ہے انڈسٹینڈنگ کو فوج کریں اس میں آپ نے دیکھا جہاں تک ڈپلومیٹک آئیسولیشن کی ان کی کوشش تھے پاکستان کی انہیں ناکامی ہوئی پاکستان کو کامیابی ہوئی اور آج اگر آپ ساؤت ایشیا میں دیکھیں کہ پاکستان نہیں چتنی میمبر سٹیٹس ہیں وہ ہندوستان کے جو ایکسپانشنس ڈیزائنز ہیں اس پر انہیں مطرز ہیں پاکستان تو کہتا ہی رہا لیکن آج جس شد و مد سے چین ہندوستان کے ایکسپانشنس اور ڈیزائنز کو کوششن کر رہا ہے چیلنج کر رہا ہے اور سٹینڈ آف آپ نے دیکھا لطاق میں وہ آپ کے سامنے ہے نپال آج جس طرح جو بالکل ان کے پہلو میں تھا جس طرح آج ان کو کوششن کر رہا ہے ان کی پارلمنٹ کے ریزلوشن آپ کے سامنے آیا ہے آپ کے سامنے ہے بنگلہ دیش جو ہمیشہ ان کے کیمپ میں تصور کیا جا رہا تھا اور جب سے یہ سیڈیزن ایمینمنٹ ایکٹ آیا ہے ان آر سی آئی ہے اور جب سے انہوں نے کہا کہ بنگالیوں کو دیمکس نے تشبیح دی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سرد مہری وہاں نمائی دکھائی دے رہی ہے تو ساؤت ایشیا جس سے وہ ہمیں آئیسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا آج ہندوستان کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہے ہیں ہم نے جو ہمارے درینہ تعلقات تھے ان کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کیا مثال کے طور پیچین آپ کا ایک دوست آزمایا ہوا دوست آپ کی ان کے ساتھ ایک سٹیڈیجک پارٹنرشپ رہی ہے عرصہ دراز سے رہی ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے نئے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس سٹیڈیجک پارٹنرشپ کو ایک نیا جو ایک ایکنومک پارٹنرشپ میں کنورٹ کریں فرم ایک سٹیڈیجک ریلیشنشپ ٹو ایکنومک پارٹنرشپ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک شیئرڈ ابجیکٹیو ہے میری رائے میں دنیا بدل رہی ہے اور پوسٹ کوویڈ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو آپ فلکس دیکھ رہے ہیں آج وہ ایک آپ کو واضح پیٹن امرج کرتا ہوا دکھائی دے گا اس کے کچھ شروعات آپ کے سامنے آ چکی ہیں تو اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان اور چین کے جو درینہ تعلقات ہیں ان کو مزید مستحکم کیسے کرنا ہے اور اس شیئرڈ ابجیکٹیو کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے اور اس کی ایک زندہ مثال سی پیک ٹو ہے اس میں واضح ہم نے ہدافتے کی ہیں جس میں انڈسٹرل ری لوکیشن ایک ہے ایگری کلچرل پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ دوسری چیز ہے پاورٹی الیوییشن تیسری ہے اور ہیومن ریسورس ڈیویلپن چوتھی ہے پھر آپ دیکھیں ترکی کے ساتھ بھی آپ کے درینہ تعلقات بہت امدہ تعلقات لیکن ترکی کے ساتھ وزیراعظم جب وہاں تشریف لے گئے اصد عمر صاحب نے تشریف فرما ہے تو وہاں لنچ کی ٹیبل پر ایک فیصلہ ہوا کہ ہمارا ایک نیا ایکنومک اور فینانشل ارینجمنٹ ایک فریم ورک ان کے ساتھ تیہ ہونا چاہیے جس سے ایک ٹریڈ اور انویسمنٹ کو پروموٹ کیا جائے وہ ایک حقیقت بن چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یورپین یونین آپ کا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے آج اس کے ساتھ آپ نے ایک نیا سٹیڈیجک انگیجمنٹ پلان جو ہے ایک دورست اس کو سائن کیا ہے اور یہ ان دو سالوں میں ہوا ہے اس کے بعد ایفریقہ ایک بہت بڑا کانٹیننٹ بہت بڑا کانٹیننٹ ایک اشارہ تین ارب کی عبادی بے پناہ مارکٹ ہماری اس پر توجہ نہیں تھی ہم نے انگیج ایفریقہ انیشیٹیو لانچ کیا فوران آفس میں پرائیمیسر صاحب نے اس کو اناؤگریٹ کیا صدر صاحب بھی تشریف لائے اور اس سے مقصد یہ تھا کہ ایفریقہ کی مارکٹ میں ہم اپنا ایکنومک فوٹ پرنٹ کیسے بڑھائیں تعلقات بہت اچھے تھے ان کی جو انڈیپنڈنس مومنٹس میں پاکستان کا جو کردار ہیں وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں تو اب ہم نے دیکھا کہ ایکنومک ڈپلومسی سے ہم کس طرح وہ اپنا ایکنومک جو پرنٹ ہے فوٹ پرنٹ وہ بڑھائیں نئے مشنز کھولے جا رہے ہیں اور کچھ کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے ٹریڈ اور انویسمنٹ جو وہاں ہمارے آفسرز ہیں ان کو تائنات کیا جا رہا ہے کئی علاقوں سے شفٹ کر کے ایفریکہ کے طرف موڑا گیا ہے اس کے بعد جو نئی انٹرناشنل ہم نے انڈسٹیننگز کو فوج کرنے کی کوشش کی ہے میں دو کاؤس پر ذکر کر دیتا ہوں ایک پرائم نیسٹر کا انشٹیو گلوبل ڈیٹ ریلیف کے لیے انہوں نے پاکستان کے لیے نہیں پوری ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے ایک پیغام دیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کی شروعات ہوئی ہیں سیکرٹی جنرل نے ایک موقع فلی آج جی ٹوئنٹی نے وہ اس میں کچھ اقدامات کیے اور مزید ہم نے ایک پارٹشپ بلڈ کی ہے نیو یورک میں کہ کس طرح ہم اس انڈسٹیننگ کو فردر ڈیولپ کریں اور کس طرح ہم ان سے ریلیف لے سکیں فسکل سپیس کے لیے کیونکہ کووڈ کا جو ایک منفی اثر آیا ہے معیشت پر اس سے کس طرح باہر نکلا جا سکے اور پھر ایک انڈسٹیننگ کریئٹ کریں ہم مسلم دنیا میں اسلاموفوبیا کی ایک ہوا چل رہی ہے تو کس طرح ہم جتنی مسلم کنٹریز ہیں ہم نے کس طرح مل کر اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنا ہے اور یون کی سائیڈ لائنز پر عمران خان صاحب نے اس چیز کو اجاگر کیا دوسری چیز ہے ہمارا افغانستان کا پیس انیشیٹیو دنیا سمجھتی تھی اور دنیا نے بے پناہ وسائل خرچ کیے ٹریلینز آف ڈالرز افغانستان کا ملٹری سلوشن سے حل نکالنے کا عمران خان مسلسل کہتے آئے کہ یہ راستہ درست نہیں ہے افغانستان کا دیر پا حل پولٹیکل سلوشن ہے بل آخر دنیا قائل ہوئی الحمدللہ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پولٹیکل سیٹلمنٹ کو وہ ترجیح دے رہے ہیں اور ہمارا پوائنٹ ایفیو انہوں نے اکسپٹ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج دنیا اکسپٹ کر رہی ہے کہ پاکستان نے جو فسیلٹیٹنگ رول پلے کیا ہے جو آج امریکہ اور طالبان کے اندر جو ایک پیس اگریمنٹ ہوا ہے اس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں اور آج سے تین دن پہلے جب میری چار روز پہلے سیکٹری پومپیو سے ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے ایک نالج کیا اور کہا کہ پاکستان کا جو وائٹل رول ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں اور آج ہم امید کر رہی ہیں کہ انشاءاللہ انٹرا افغان نیگوسییشنز ہم پور امید ہیں کہ وہ ان کا آغاز ہوگا اور اس سے پیس اور ریکنسیلیشن کو جو فروغ ملے گا اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے آپ کے جتنی ریجنل قوتیں ہیں روس ہے چین ہے ایران ہے سینٹرل ایشنل ریپبلکس ہے یورپین یونین ہے ریجن سے باہر وہ آج سارے اس انشیٹیف کی تائید کر رہی ہیں آپ مت بھولیے کہ جب ہم حکومت میں آئے تھے تو چند ماہ پہلے امریکہ کی طرف سے ایک ساؤتھ ایشیا سٹریٹیجی کا اناؤنس کی گئی تھی جس میں پاکستان کو کہا گیا تھا کہ we are part of the problem یہ جو ایک narrative shift ہوا ان دو سالوں میں from part of the problem to part of the solution today we've been viewed as partners in peace یہ ایک بہت بڑا shift ہے جس کا ہمیں acknowledge ہمیں کرنا چاہیے تیسری چیز وہ ہے کشمیر کا issue internationalize ہونا یہ کشمیر کا مسئلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا پاکستان نیا نہیں ہے لیکن اس کو جس طرح by design back burner پر رکھا گیا عریوان خان صاحب کی حکومت نے اور ان کی رہنمائی میں اس کو internationalize کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے آج آج کوئی international forum نہیں ہے کوئی ایسی opportunity نہیں ہے جس کو ہم نے استعمال نہ کیا ہو کشمیر کے نکتہ نظر کشمیریوں کے نکتہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان کے نکتہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے چاہے human rights تھے چاہے وہاں جو demographic change ہے چاہے جناب وہاں جو ہندوطوہ کی ideology ہے چاہے یہ جو ceasefire violations ہیں چتنی چیزیں ہیں ہم نے ان کو اجاگر کیا ہے اور ہندوستان کا جو narrative تھا جنہیں پاکستان اور ان کی self determination کی جد و جہد انہوں نے اس کو تشمیح دیا تھا دیشت گردی سے آج narrative change ہوا ہے اور آج اس کو حق خود ارادیت کا جد و جہد کہا جا رہا یہ بہت بڑا شفٹ ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک سال میں تین مرتبہ سلامتی کانسل میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے اور ہندوستان نہ چاہنے کے باوجود اس کو ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے آپ دیکھیں کہ دو رپورٹس 2018 میں 2019 میں human rights commissioner جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی وہ دو رپورٹس شائع کرتی ہیں اور جس میں ہندوستان کو پوری طرح ایکسپوز کیا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ اس عرصہ میں چار کشمیر کے جو کانٹیکٹ روپ ہے اس میں چار نشستیں ہوتی ہیں اور خالیہ جو ہوا ہے جو کوویڈ کے دنوں میں ہوا تھا ورچول کانفرنس ہوئی تھی اس سٹیٹمنٹ کا جو جو سٹیٹمنٹ آئی ہے پوری اوائیس کی طرف سے اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح پاکستان کے نکتہ نظر کو ان نے تسلیم کیا دیبیٹ اٹھا کے دیکھ لیں آپ یورپین یونین میں اٹھا کے دیکھ لیں یورس کانگریس کی انگیجمنٹ دیکھ لیں ایٹی پائی کانگریس منٹ کی انگیجمنٹ دیکھ لیں ہاؤس آف کانگریس میں جو آل پارٹیز پارلیمنٹ کی گروپ ہے اس کی آپ کابش دیکھ لیں نومن رائٹس کانسل کو دیکھ لیں انٹرنیشنل نومن رائٹس آگنیزیشن کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اور آخر میں آپ عمران خان صاحب کی جو تقریر انہوں نے اقوام متحدہ میں پچھلے سال کی اس کا موازنہ کیجئے تو پچھلے پانچ سال میں نواز شریف صاحب کی تقریر تھی اس میں کشویر کا ذکر کتنا تھا اور عمران خان صاحب کا ذکر کتنا تھا اس سے پچھلے دور میں زرداری صاحب کی تقریر جو انہوں نے اقوام متحدہ کے جنرل ساملی میں کہتی اس سے موازنہ کیجئے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرق کیا ہے میں آخری پوائنٹ جو ارز کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے انسٹیٹوشنل ریفارمز ہم نے کچھ انسٹیٹوشنل ریفارمز کیے ہیں دفتر انسٹیٹوشنل میموری ہے انہیں بھی انگیج کیا جائے کرایسس منیجمنٹ 247 کرایسس منیجمنٹ جو ہے نیا فورن آفس پہ بنایا گیا اور اس کی اپنا ہماری جو اوورسیز پاکستانی کی منسٹری ہے اور ہمارا جو انسی او سی کا ایک کوڈینیٹڈ ایفٹ سے چار سو اٹھتر فلائٹس کے ذریعے دو لاکھ چودہ ہزار پاکستانی جو سٹینڈر تھے ان کو واپس لائے گیا خیال تھا کہ وہاں پتھراؤ ہو جائے گا شیشے ٹوٹ جائیں گے ایمبسیز پہ حملہ ہو جائے گا الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ پبلک ڈپلومسی کا انیشیٹیف ہم نے لانچ کیا ہے ابھی آنر کیا گیا ہے ان چھاسی پاکستانیوں کو جنہوں نے اوناسی ممالک میں کوویڈ نائنٹین میں اپنی سوسائٹیز میں کانٹیبیوٹ کیا اور پاکستان کے ایمیج کو انہانس کیا سٹیڈیجک کمیونکیشن ڈیویژن ایک نیا فورن آفیس میں بنایا گیا ہے تاکہ آپ کے نیریٹیف کو پرچکٹ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ میں ارز کرتا چلوں کہ فورن سرویس اکیڈمی سٹیٹ اف تی آرٹ فورن سرویس اکیڈمی نہ صرف بنائی گئی ہے اس کا نیا کریکلم ترقیب دیا گیا ہے اس کو شفٹ کر دیا گیا انٹو دی اول چائنیز ایمبسی وہ ہمیں گفٹ کی گئی اور یہ اربوں روپے کی جائداد ہے جو فورن آفیس کی جائداد میں ایسٹ میں اضافہ ہوا ہے یہاں سے تو اربوں روپے غائب ہوئے یہاں اربوں روپے کا اضافہ ہوا اور پھر انسٹیوشن جو ہے ریجنل آفیس کا اس کو اوور ہول کیا جا رہا ہے اور اس کو نئے پرمیسز میں منتقل کیا گیا ہے ای ویزا فیسیلٹی اور آخر میں ایف ایم ڈائریکٹ یہ ایک ایپ میں نے بنائی ہے اور جتنے فورن آفیس کے آفیسز ہیں وہ ڈائریکٹ میرے ساتھ اس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں جونئر سینئر جس کانٹیننٹ میں بھی ہیں اور ان کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں کوئی انپوٹ ہے تو ڈائریکٹ مجھے مل سکتا ہے بیروکرائٹک ریڈ ٹیپ کو کاٹ کے these were some of the initiatives جو ہم نے لیے ہیں شکریہ